تو دوستو اس طریقے سے آپ ریل کر کے 19 کے کوئک پلے ہو یا ملٹی پلیئر موڈ آپ یورکر بال پر چھکا لگا سکتے ہیں وہ بھی بہت آسانی کے ساتھ میں اسلام علیکم پیار دوستو کیسے ہو آپ سبی لوگ اور آپ سبی کا ایک بار فیس سے ویلکم ہے لنیزی کے چینل میں میں ہوں آپ کا دوست مسود امشمسی تو بہت سارے آپ کی ریکویسٹ آ رہے تھے کمنٹ آ رہے تھے کہ یورکر بال پر کس طرح کیسے سکس لگائیں اور آج کا ویڈیو بھی خاص انہی لوگوں کے لیے ہے جن کو یورکر بال کھلنے یا اس پر سکس لگانے میں کافی دارے دکت ہوتی ہے ملٹی پلیئر موڈ میں کافی سارے اپنینٹ ملتے ہیں جو یورکر بال سے ہمارے ویکٹ لے جاتے ہیں اور ہم اس پر رن نہیں بنا پاتے تو اسی سے ریلیٹڈ یہ خاص ویڈیو ہے جس کے اندر میں تین سے چار ایسی چیزیں بتاؤں گا جس کو آپ دھیان رکھیں گے تو آپ بھی سکس لگا پائیں گے یورکر بال پر تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں سیٹنگ کے اندر اور میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کنٹرول کے اندر جا کے میرا جو سوائپ ہے کون سا والا سیلیکٹ ہے لے گیسی سوائپ کو میں نے سیلیکٹ کر رکھا ہے جو تھرڈ نمبر پر ہے تو آپ کو بھی اس کرنا ہے اگر آپ کو میری بتائیوی ٹھیک کو یوز کرنا ہے تو اب چلتے ہیں دوستوں گیم کی طرف اور گیم میں اگر آپ اس طریقے سے یورکر بال ملتی ہیں اور اس پر آسانی سے سکس لگانا چاہتے ہیں تو بھائی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیں چلیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اگر آپ کا فاسٹ بالر سے سامنا ہے اور بلکل جڑ میں بال پیچھ ہو رہی ہے تو آپ بلکل اس کے جو بلو سرکل ہے اس کے بلکل اپر کھڑے ہو جائیے تھوڑا سا آگے کی طرف جہاں بال پیچھ ہونے والی ہے اور اسی کے ساتھ میں دوستو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فرنٹ فوٹ والا آپشن ہے اس کو سیلیکٹ کر لیجے اور لافٹ والا اب دوستو سوائپ کس ٹائم پر کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر فاسٹ بالر ہے جیسے یہ فاسٹ بالر ہے اس کی بال پر جو سوائپ کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پر بال ریلیز ہونے والی ہے بالر کے ہاتھ سے ریلیز ہوئی نہیں ہے ہونے والی ہے اس ٹائم پر آپ کو سوائپ کرنا ہے کس طرف سوائپ کرنا ہے جیسے بارہ بچ کے دس منٹ ہو رہے ہیں گھڑی میں تو جو منٹ والی سوئی ہے جو دو پر رہتی ہے تو دو کی طرف یعنی ہلکا سا تیرچہ آپ کو سوائپ کرنا ہے تو اگر یہاں پر آپ اسی طریقے سے سوائپ کرتے ہیں یہاں پر جیسے میں نے بتایا وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں اور سب ٹائمنگ بھی آپ کی صحیح بیٹھتی ہے تو آپ کا سکس جائے گا اب دوستو ہم بات کرتے ہیں اگر آپ کو سٹریٹ کھیلنا ہے تو یہاں پر دیکھیں سٹریٹ کھیلنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے تو یہاں پر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ریلیز جیسے ہی بول ہونے والی ہو یعنی ریلیز نہ ہوئی ہو تو اس ٹائم پر آپ کو سوائپ کرنا ہے اور بلکل سیدھا سوائپ کرنا ہے مطلب ہلکا سا بھی تیرچھا نہیں ہونا چاہیے بلکل سیدھا سوائپ کرنا ہے کیونکہ اگر آپ تیرچھا سوائپ کریں گے تو بیٹسمن آگے پہر رکھے گا اور آپ پولڈ ہو جاؤ گے ساتھی دوستو ہم بات کر لیتے ہیں سپینر کو ہم کپ سوائپ کریں یعنی کی جب سپینر کو آپ کھیلنا ہے تو وہ فاسٹ بولر سے الگ ہم ٹائم پر سوائپ کرتے ہیں تو یہاں پر دوستو سٹوک کھیلنے کے لیے آپ کو کپ سوائپ کرنا ہے دیکھیں یہاں پر جب بول سپیرر ڈال دے اور بول اتنی دور نکل آئے تب آپ کو سوائپ کرنا ہے اور اس طرح سے اگر آپ سوائپ کرتے ہیں تو آپ کا یہاں پر اچھی ٹائمیں ہوگی اور ایک ٹیپ سوار دے دوں آپ کو جب بھی آپ کوئی شوٹ کھیلیں ہر شوٹ کے بعد اپنا جو ہے ٹائمیں میٹر ضرور چیک کریں کہ آپ نے جو شوٹ کھیلا ہے وہ کیا پرفیکٹ ہے پرفیکٹ ہونا چاہیے اگر ارلی ہے یا پھر لیٹ ہے تو آپ اپنی جو سوائپ ٹائمیں ہیں اس میں کچھ ملی سیکنڈ کا فرق کر سکتے ہیں آگے پیچھے اس سے آپ کی ٹائمیں بھی امپروو ہوگی اور آپ کو کافی مدد ملے گی اچھا اور پرفیکٹ شوٹ لگانے میں تو دوستو اس چھوٹے سے ویڈیو کے اندر میں نے صرف ایک طریقے سے کھیلنے کے بارے میں بتایا کہ یورکر کو کیسے کھیلیں ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں بتانی کے لیے لیکن آپ کمنٹ میں بتائیے کہ آپ کو اور کس طریقے کے ویڈیو چاہیے اور اگر یہ ویڈیو پسند آگیا ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے جلدی سے لرنیزی چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے جسے آگے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے اور لرنیزی کا حصہ بنیے تو بلتے ہیں دوستو کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک ہی اپنا خیال رکھئے گا خوش رہیے گا اللہ حافظ جہن